ایک مدر ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جو ہی بچے ٹینیج میں پہنچتے ہیں ان کے بولنے کا سٹائل بدل جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں اگر آپ ان کو بار بار بولیں گے تو وہ الٹے پڑ جاتے ہیں کہ امی آپ کیوں مجھے بار بار کہتی ہیں وہاں ماں باپ کا صحیح امتحان شروع ہو جاتا ہے اس لیے جو بھی سمجھانا ہے اس کی بنیاد پہلے ہی رکھنے دینی چاہیے اور اس وقت جبکہ معاملات ہاتھ سے نکل جائیں اور اس میں وہ کمنٹ انہوں نے ایک قسم کی کیا اور وہ پوچھ رہی ہیں کہ آپ کیا خیال ہے کہ یہ بات درست ہے کیا یہ اسی طرح سے ہونا چاہیے بلکل آپ درست بات کہہ رہی ہیں ایسا ہی معاملہ جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ہم اگر اس وقت اس کا جو ذہن بن رہا ہوتا ہے جو اس کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں اگر ہم اس کو صحیح سوچ پہ لے کر جائیں گے صحیح ڈگر پہ لے کر جائیں گے تو جب وہ جوان ہو جائے گا تو ہمارے لئے آسانیاں ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات ہمیں اور یاد رکھنی ہے میں بہت سے ایسے والدین کو دیکھتی ہوں جو جب بچے جوان ہوتے ہیں جوانی کے مراحل میں آتے ہیں تو وہ سخت پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کی پریشانی اس حد تک ہوتی ہے کہ ان سے بہت سے معاملات جو ہوتے ہیں وہ سنبھالے نہیں جا رہے ہوتے اور وہ ایکچلی مطلب پریشان ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح سے جو ہے ان بچوں کو دیکھیں کیونکہ مثلا میرا بچہ نماز پڑھتا تھا اس نے نمازیں چھوڑ دی ہیں میرا بچہ بہت سارے اور یعنی کہ بہت رسپیکٹفل تھا اس نے رسپیکٹ کرنی چھوڑ دی ہے میرا بچہ اس نے کبھی فون نہیں مانگا تھا فلمیں نہیں دیکھی دی گانے نہیں سنتا تھا اس نے یہ سارے غلط کام کرنے شروع کر دی ہیں اسی طرح سے والدین کبھی کبھی ایسی ڈیمانڈز بھی مطلب ایسی پریشانیاں بھی شیئر کرتے ہیں کہ فیشن عجیب و غریب کرنے شروع کر دی ہیں دوستوں کے جو اثرات ہیں وہ بڑھ گئے ہیں تو کچھ چیزوں کے لیے ہمیں نا منٹلی پرپیئر بھی رہنا پڑے گا کہ جب بچے جوان ہوں گے تو ان کے اندر کچھ تبدیلی آئیں گی جس میں ان کے ہارمونز کا جسمانی جو تبدیلی ہیں ان کا بھی اثر ہوگا پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اب ان کا جو جسے کہتے ہیں اکاؤنٹیبیلٹی ہے ان کا اپنا دفتر کھلنا ہے انہوں نے آگے جانا ہے دنیا میں بہت سے کام کرنے ہیں اب وہ ان کے اوپر ذمہ داری جو ہے اس کا بوجھ بھی آنا ہے اس وجہ سے ان کے اندر ایکسپریمنٹیشن بھی ہوتی ہے وہ ریبیلیس بھی ہونا شروع رہتے ہیں وہ باغی بنا بھی ان کے اندر ہوتا ہے تو ہمیں منٹلی تیار رہ کر جب بچہ تقریباً آٹھ نو سال کا ہوتا ہے اس وقت سے اس کے اوپر ان چیزوں کے بارے میں کام کرنا شروع کر دینا چاہیے جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ان کو ان کو یہ سمجھ آنے شروع ہو جائے گی کہ جو ہے نا کہ بھی ہم اب ماں باپ جو ہیں ان کے ساتھ اپنا ریلیشنشپ اچھا رکھیں اور ہم ان کے ساتھ ان کی باتیں سنیں کیونکہ اگر ہم ان کی بات نہیں سنیں گے تو ہمارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے سو یہ جو ہے یہ بات جو ہے اس کو اس طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو شروع سے بھی کام کریں اور جب آپ کو لگے کہ آپ کے بچوں کے درمیان میں مسئلے مسائل جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو رہے ہیں وہ بالے ہو رہے ہیں بڑھنا شروع ہو رہے ہیں تو don't give up پریشان نہ ہوں اس وقت بھی آپ بچوں کو کہتے رہیں کرواتے رہیں ان کے ساتھ ریلیشنشپ بیلڈ کرتے رہیں کچھ ایکسپرٹس ہی کہتے ہیں کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو آپ ان کے ایک قسم کے استاد ہوتے ہیں استاد جو ہوتا ہے وہ اٹھک بیٹھک بھی کروالیتا ہے استاد جو ہوتا ہے وہ کئی جگہ پر strictly no بھی کہہ دیتا ہے لیکن جب آپ کے بچے جوان ہو جاتے ہیں آپ کے برابر کرنے کا لیتے ہیں تو اب آپ کو ان کے ساتھ consultant کرویا رکھنا ہوتا ہے اور consultant وہ ہوتا ہے جو کہ بہت سی چیزوں میں مہارت رکھتا ہے اور بڑے حوصلے اور حمد سے اپنے جو بھی ان کا client ہوتا ہے اس کو convince کرتا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کرنا ہے تو ہمیں جنجلانا نہیں ہے بلکہ ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ اچھی انداز میں ہم ان کو سارے معاملات جو ہیں وہ سمجھائیں اور ان سے جو کچھ کروانے والی چیزیں ہیں وہ بھی کرواتے چلے جائیں